موٹر سائیکل کی جو ڈسک بریک ہوتی ہے اگر آپ اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں تو مینٹیننس کے دوران اس کا آئل جو بریک فلیوڈ ہے وہ لیک ہو جاتا ہے اور اس کو جب بریک آپ مینٹیننس کر لیے تو دوبارہ آپ کو آئل کنٹینر کے اندر آئل کو فل کرنا پڑتا ہے آئل فل کرنے کے بعد آپ کو بریک کا پریشر بنانا پڑتا ہے جو بریک لائن ہوتی ہے جہاں سے بریک فلیوڈ گزر رہا ہے اس کے اندر کچھ ائر بابلز کریئٹ ہو جاتی ہیں ان ائر بابلز کو ریمووو کیا جاتا ہے تھرہو دس والف دس اس نون ایس ڈبلیڈنگ والف اس بلیڈنگ والف کے تھرہو آپ ائر بابلز کو اس پائپ میں سے جو بریک لائن اس کے اندر سے ریموو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بریک کا پریشر بن جائے اچھا میرے ساتھ ہوا یہ کہ جو بلیڈنگ والف کا نٹ ہے یہ مجھ سے غلطی سے سلپ ہو گیا جو میں ٹول یوز کر رہا تھا جو پانا وہ اچھی کوالٹی کا نہیں تھا اور اس نے اس نٹ کے جو ایجز ہیں ان کو بالکل راؤنڈ کر دیا پھر یہ کسی چیز سے اوپن نہیں ہو رہا تھا بڑی مشکل سے میں نے اس کو اوپن کیا لیکن اب یہ دوبارہ لگانے کے قابل نہیں تھا تو مجھے یہ نیا بلیڈنگ والف چاہیے تھا پہلے تو مجھے یہ مل نہیں رہا تھا میں نے کافی روالبنڈی اسلامباد میں یاما کی شاپس پہ سرچ کیا مجھے یہ نہیں مل رہا تھا پھر آخر کار آؤٹ آف سٹی مجھے ایک یاما ڈیلر کے پاس یہ پتا چلا کہ وہاں پہ آویلیبل ہے لیکن اس کی پرائس تھی وہ تھی چھبیس سو چھپن روپے بلیڈنگ والف چاہیے تو یہ تو بہت زیادہ پرائس تھی پھر میں نے تھوڑی سی سرچ کی نیٹ پہ اور مارکیٹ ویزٹ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ڈس بریک کا جو بلیڈنگ والف ہوتا ہے گاڑیوں کا اور بائس کا یہ سیم نمبر کا ہوتا ہے گاڑیوں میں یہ آٹ نمبر دس نمبر اور بارہ نمبر کا آتا ہے لیکن جو بائک کے اندر لگا ہوا ہے وائی بی آر کے اندر وہ آٹ نمبر کا ہے پھر میں نے ایک جگہ سے آٹ نمبر کا بلیڈنگ والف لیا لیکن اس کی جو لیندھ تھی وہ تھوڑی بائک والے سے زیادہ تھی تھوڑی سے میں نے اور مارکیٹ سرچ کی تو مجھے ایکزیک لیندھ کا آٹ نمبر کے اندر بلیڈنگ والف مل گیا اور اس کی جو پرائس تھی وہ صرف پچاس روپے تھی تو میں نے یہ پرچیز کی اور میں نے یہاں پہ یہ ریپلیش کر دیا یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ پارٹس پرچیز کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے سم ٹائم آپ کو چھوٹی سی چیز ہوتی اور بہت وہ مہنگی مل رہی ہوتی ہے جسٹ بکاوز آف تی برینڈ تو اس کے لیے بہتر آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سرچ کر لیں مارکیٹ وزیٹ کر لیں تو آپ کو وہی چیز کم پیسوں میں بھی مل سکتی ہے یہ جو میں نے بلیڈنگ والل لگایا ہے یہ کوئی لو قوالٹی کا نہیں ہے یہ ایک ایمپورٹڈ جیپنیز کار کا ہے تو یہ کوئی دیسی بنا ہوا نہیں ہے یہ ایمپورٹڈ ہے اور بڑی اچھی قوالٹی کا اور میرے حساب سے تو یہ جو اس کا جینور لگا ہوا تھا یا مہا کا یہ اس سے بھی زیادہ اچ کرنے سے آپ اچھی چیز کم پرائس میں خرید سکتے ہیں